تمہیں کیا پتہ ہے کہ عثمان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا اگلی کال سنو فرمایا قیامت کے دن لوگ حساب دے رہے ہوں گے اللہ اکبر بڑے بڑے ولی بڑے بڑے متقی بڑے بڑے پریزگار بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے کارخانہ دار اور بڑے بڑے چگوں والے کبوں والے دستاروں والے حساب دے رہے ہوں گے لیکن عثمان کے لیے رب اعلان کرے گا اوہ عثمان اوہ میں خدا تجھ سے حساب نہیں لیتا اور تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت اتا کر دیتا ہوں اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان زنو رین کو اللہ نے یہ مقام دیا کیوں یہ بھی حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی عید کا دن ہے حضور علیہ السلام نماز کے لیے جا رہے ہیں چھوٹی عید عید الفطر عزواج متحرات نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں آپ جاتے ہیں بیوائیں آتی ہیں یتیم آتے ہیں مازور آتے ہیں مسکین آتے ہیں مختاج آتے ہیں بھوکے آتے ہیں اور پیاسے آتے ہیں مفلوک العال آتے ہیں اور مسافر آتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے محمد اے مصطفیٰ کے دروازے پہ جائیں تاکہ ہماری تجوریوں میں کچھ ڈال دیا جائے اللہ کے رسول آئے تو ہمارے پاس خود اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنا چولہ جلا سکیں اپڑے کھانا ہستے بھی کچھ نہیں پکانا ہستے بھی کچھ نہیں عوستی تے خیر ہے لیکن وہ آنے والے امید لے کے آئیں گے کہ محمد مصطفیٰ کے گھر کے دروازے کے سائر من کے آئیں گے جب وہ محروم جائیں گے ان کا کیا بنے گا یا رسول اللہ عیدی دا دیا رہے ہیں آئی تے کچھ ہو گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا توکلتو علی اللہ میں اپنی ذات پہ برحوصہ کرتا ہوں سبر کرو آنے والوں کو بھی سبر کی تلقین کرو میں نماز کے لئے جا رہا ہوں یہ وہ وہ ہستی ہے جس کے گھر میں عید کے دن بھی پکانے کے لئے کچھ نہیں جس کی خاطر رب نے یہ جہان کے خزانے بنائے سچ فرمایا محبوبہ خزانے سارے تیرے اللہ اکبر چلے گئے حضرت عثمان نے چالیس اونٹ غلے سے خجوروں سے پنیر سے لدے ہوئے محمد مصطفیٰ کے نبی علیہ السلام مسیطی کو گئے اذر حضرت عثمان دا اونٹھا دا لدے دا کافلہ ایک اونٹ تستے شازورہ اتنا سامان چاند ہے اس کو لوں بھی زیادہ بلکہ زیادہ لدھو دے ٹرک ہے اتنا سامان چاند ہے یہ اونٹ تستے کھوتے ہیں نالو نہیں ہوتے اونٹ بہت بڑا سامان اٹھاتا ہے اور لد کر حضرت عثمان نے ازواج متحرات کے عجروں میں بیجے حسب معمول حسب سابق بیوائیں یتیم مسکین غریب مختاج سارے آقا دو جہاں کے عجروں پر ازواج متحرات کے دروازوں پر پہنچ گئے نبی علیہ السلام واپس آئے آپ نے دیکھا لوکاں گل گتھے پرے دے پڑھنا چاہی دیا چولیاں پر ہی دیا اللہ اکبر اٹھائے ہوئے امال اور غلہ لے کے جا رہے مسکراتے ہوئے جا رہے کہ آج محمد مصطفیٰ نے ہمارے دامن کو بھار کے ہمیں گھروں کو روانہ کر دیا حضور نے آگے پوچھا اور جدو میں جندہ آسان تو اسے یہ آخت ایسے کار پکانا آستے کچھ نہیں اے نالوکاں کو کتھو دیتے اللہ اکبر عزواج متحرات نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لے گئے حضرت عثمان نے چالیس اوٹ شاید سمجھ بنا ہوئے اجہ دے آج کے اس جدید دور میں یہ سمجھے کہ حضرت عثمان نے چالیس ٹک سامان کے برے ہوئے وہ محمد مصطفیٰ کے حجروں میں بھیج دیئے اللہ کے رسول ہم نے خود بھی رکھا تقسیم بھی کیا حضور علیہ السلام اللہ گندم بھی ہے جو بھی ہیں کجوریں بھی ہیں پنیر بھی ہے اوہ سارا ساز و سامان برا ہوا حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آج عید کا دن تھا لوگ امید لے کے آ رہے تھے اگر میرے گھر سے نامید ہو کے جاتے ارے غربہ کا دل ٹوٹ جاتا یا اللہ آپ باہر ہوئے عجرے کے باہر اممہ عائشہ فرماتی ہے اممہ عائشہ فرماتی حضور نے ہاتھ بلند کر دی این جد نبی علیہ السلام دعا کر دیا سے نا ہاتھ اتھ رکھ دیا سے اب حضرت عثمان کے لئے دعا ہو رہی ہے حضور علیہ السلام نے ہاتھ یوں نہیں رکھے بلکہ ہاتھ یوں بلند کی اور اوپر بھی چادر ہے نیچے بھی چادر ہے اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر امہ فرماتی امم الممنین سیدہ عائشہ کہ حضور کے ہاتھ بلند ہوئے اتنے بلند ہوئے میں نے دیکھا آقا دو جہاں محمد مصطفیہ کے بغلوں کی سفیدی کی چمک حضر آرہی خوب بلند کی حرماتی ہیں ہاتھ بلند ہیں حضور نیچے ہی نہیں کر رہے نبی علیہ سورج بھی بلند ہوتا جا رہا ہے آخر میں نے دیکھا حضور پسینے سے شراب ہو رہے اور پھر آپ نے ہاتھ نیچے کی میں نے عرض کیا آقا کیا بات ہے آج آپ نے بڑی لمبی دعا فرمائی حضور علیہ سلام نے فرمایا میں عثمان کی اس عدا سے بڑا خوش ہوا میں بڑا نا امید تھا مجھے اپنی فکر نہیں تھی غرباء کی فکر تھی اپنی فکر نہیں تھی مساکین کی فکر تھی اپنی فکر نہیں تھی یوتامہ کی فکر تھی اپنی فکر نہیں تھی سائنین کی فکر تھی کہ آج میرے دروازے سے یہ محروم چلے جائیں گے میں نے خدا کی بارگاہ کندر التجا کی خدا آیا عثمان نے میری عزت رکھی ہے غرباء کے سامنے رباء قیامت کے دن تو عثمان پر ایک دعا دوسری دعا فرمائے عائشہ مجھے رب کی عزت کی قسم میں نے دوسری دعا رب سے یہ کی کہ رباء تو نے عثمان کو بڑا مال دیا مالداروں کے لیے قیامت کے دن حساب بڑا مشکل ہوگا اسی لئے حضور فرماتے میں نے اپنے لئے مال کو پسند نہیں کیا حضرت عثمان کو اللہ سے مجھ بڑا مال دیتا بہت بڑی دولت جتنی دولت دی اتنا اللہ نے دل بھی عطا کیا اللہ اکبر حضور علیہ صلی اللہ دوسری دعا فرمائی اے اللہ عثمان کا قیامت کے دن تو نے مال تو دیا ہے میں محمد سفارشی بن کر اور تیری بارگاہ میں التجا کیے دیتا ہوں اور عثمان کے لئے اس کے مال کا حساب آسان کر دینا اور عثمان سے اس کے بال کا حساب نہ لینا عثمان کو بغیر اسحاب کتاب جنت میں پہ جگتا